اتنا بہتر ہوگا آج میرے ساتھ اس چرچہ میں دو خاص مہمان جڑ رہے ہیں آپ کا پریچہ آج کے مہمانوں سے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر سوریندر چودری صاحب جو کی پریزیڈنٹ ہے وشفہ آئیروید پریشت کے ڈاکٹر سوریندر بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وی کے مونگا صاحب جو کی چیئرمن ہے آئی ایم اے ہسپیٹل بورڈ آف اینڈیا کے بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر مونگا آپ کا بھی ڈاکٹر مونگا آپ سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں آج آپ کے پاس بھی انپوٹس آئے ہوں گے اور آپ بھلی بھاتی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے سوال یہ ہے سر کہ آپ کے اس لڑائی میں عام آدمی جو خامیازہ بھوگت رہا ہے کیا ترکت آپ عام لوگوں کے سامنے رکھیں گے سر کہ آپ کے جو بڑے موٹے اوبجیکشنز ہیں وہ پبلک ڈومین میں ہیں لیکن آپ کس طرح سے جسٹیفیکیشن دیں گے ان اوبجیکشنز کا جب بات عام آدمی پر آتی ہے سر دیکھیں دیپک کافی کچھ تو آپ نے سمجھا دیا بتا اب ایشو سب سے بڑا کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ آئیر ویدک ڈاکٹروں میں اور آئی ایم ایک کے اندر ویروزہ بات ہے ہمارا ایشو کیول ایک ہے کہ آئیر ویدک کو اگر سرکار بڑھانا چاہتی ہے تو آئیر ویدک سینٹرز کو امپروو کرے اس پر انویسٹ کرے ان کو پروموٹ کرے ان کی ریسرچ بڑھائے لیکن اگر آپ چاہیں کہ ایک لیٹرل انٹری سے آپ وید یا جو حکیم لوگ ہیں ان کو بڑی بڑی سردریاں کرنے کے لیے الاؤ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈین میڈیکل اسٹریشن کو لاؤس نہیں ہے لاؤس پبلک کا دو طرح کا لاؤس ہے ایک تو پبلک کا لاؤس ہے دیل بھی گیٹنگ سب سٹینڈر ٹریٹمنٹ دوسرا لاؤس آئیر ویدہ والوں کو خود کو وہ سمجھ نہیں رہے جو ویقتی بی اے ایم ایس جوائن کرتا ہے آج کی طریق میں اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے کو چھٹنی ٹورن پہ ہی یہ بشوات کرنا ہے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کیول اپنی پیتھی تک ہی سمیت رہیں لیکن اس کے باوجود سی سی آئی ایم نے جو آدیش دیا وہ چاہے کہیں جی کلیریفیکیشن یا کچھ بھی ہو اگر مرکستہ والا کلیریفیکیشن بھی ہے تو اس کے برشنا کرنی چاہیے پبلک انٹریسٹ پبلک انٹریسٹ ہمیں اپنے انٹریسٹ پبلک انٹریسٹ تو اس بات میں نہ ہے کہ دیش کے ایک آم انسان کو ڈاکٹر تک پہنچ ہونی چاہیے چاہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہو چاہے اربیدک ڈاکٹر ہو کم سے کم اس کی اپروچ تو ہو سب سے بڑا پین پوائنٹ تو یہ ہے سر ہمارے دیش میں ڈبلو ایچو کے سٹانڈرڈز کہتے ہیں ہزار لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمارے یہاں پندرہ سو لوگوں پر ایک ڈاکٹر ہیں اور یہ پندرہ سو لوگوں پر ایک ڈاکٹر جو ہیں یہ سب ملا کر ہیں آپ اگر پرائیویٹ ڈاکٹرز ہٹا دے ان میں سے سرکاری ڈاکٹر تو میرے خیال سے پچیس تیس ہزار لوگوں پر ایک ہوگا سر تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس دوری کو پاتنے کے لیے اس طرح کے قدم اٹھائے جانے چاہیے اس کا تو سواگت کرنا چاہیے سر اور آپ لوگوں کا بھی ورن کم ہوگا میں تو کہتا ہوں دیپاک سارے میڈیکل کالج جتنے بھی ہیں دیش کے چاہیے آہرویزی کے ہیں نیچروپیتی کے ہیں ان سب کو کنورٹ کر دو ایم بی بی ایس میں اتنے زیادہ ایم بی بی ایس پیدا کرو کہ کہیں پر کوئی دکھت نہ ہو لیکن سب سٹینڈر ٹیٹمنٹ آپ اپنے جو گام کے لوگ ہیں آپ نے کہا چروع میں کہ گرامین شیطر کے اندر جہاں ڈاکٹر نہیں ملتے اس کا مطلب یہ تڑی ان کو گنی پکس بنا لوگے ان کے ایکسپیرمنٹ اینیمالز نہیں بنا سکتے یا سب سٹینڈر ٹیٹمنٹ ان کو نہیں دے سکتے وہ بھی اسی علاج کے حق دار ہیں جیسا آپ بومبے کے اندر یا ڈیلی کے اندر یا بنگور میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہیومن بینگز کو کسی بھی طریقے سے سب سٹینڈر ٹیٹمنٹ ایلاو نہیں کیا جانا چاہیے یہ آئی ایم بے کی ایک بھاونہ ہے میں بلکل سر آپ نے سب سٹینڈرڈ بولا سر لیکن میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں سر کی جو ایلوپیتی ہیں وہ سب سٹینڈرڈ چکت سا پدھتی اس کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ لمبی پڑھائی یہ لوگ بھی کرتے ہیں جو تینوں شاکھائیں شلے ہو یا شالاکیا ہو یا پرسوٹی ہو ان تمام وششکتہ ایک طرح سے حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں پھر یہ ایم ایس کرتے ہیں ماسٹر ان سرجری ان آئیروویت کی ان کو ڈگری باقاعدہ بھارت سرکار کے دوارہ مانتہ پرابط ڈگری ان کو دی جاتی ہے تو یہ سب سٹینڈرڈز کیسے ہوئے سر دیکھئے یہ جو ویدے لوگ ہیں ان کو ویدے کی ڈگری ہوتی ہے ڈاکٹر کی نہیں ہوتی پہلی بات بتا دوں دوسری بات یہ سمجھئے کہ ان کی پتری میں اور ہماری پتری میں بیسک ڈیفرنس ہے یہ واکپیٹ کی بات کرتے ہیں ہم میکرو بیکٹری کی بات کرتے ہیں وائرس کی بات کرتے ہیں یہ وائرس کی بات سمجھتے ہی نہیں ان کی کتاب میں وائرس کا نام نہیں ہوتا دوسری بات ہم لوگ انویسٹیگیشن پر بھی depend کرتے ہیں ان کو انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تو بڑے لوگ ہیں کبھی انویسٹیگیشن نہیں کراتے تھے اور اس کے بعد ہر مریض کے اندر کو مورویڈیٹیز ہوتی ہیں کسی کو شوگر ہے کسی کو بلڈ پیسٹر ہے اور اس کا آپریشن کریں گے انویسٹیگیشن کے بینا کریں گے اور اس کے بعد کراس کنسلٹیشن کہاں چا کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے مریضوں کو انیسیزیا کون دے گا پوسٹ اپریٹیو انٹی بائٹکس کون دے گا انٹی بائٹکس کون کو گیان نہیں ہے یہ چٹنی چورن دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہاں پر ڈاکٹر چودری کا مجھے ریاکشن لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ نے بڑے ہار شبدوں میں اپنی بات رکھ رہے ہیں ڈاکٹر چودری سر چنتائیں اپنی جگہ جائز ہیں ہم دراصل یہ کیسے مانیں کہ جو چکتسہ پدھتی مارڈن میڈیسن کی اس کی پڑھائی کے بعد ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر حاصل کرتا ہے جو ایکسپیڈینس حاصل کرتا ہے وہ بی ایم ایس کا اور اس کے بعد پوسٹ گریجوشن کے بعد کا چھاتر حاصل کر لے گا یہ ہم کیسے مانے سر دیکھئے میں اپنی بات کہنے سے پہلے ادرنی ہے ڈاکٹر مونگا جی کو بہت ہمبلی دو بات کہنا چاہتا ہوں ابھی جو بھی ایک یا دو منٹ مونگا جی بولے ہیں میں بہت بحث کرنے کی کسی بھی ارادے سے آج آپ کے ساتھ میں نہیں ہوں اور نہ ہی یہ منچ بحث کرنے کا ہوتا ہے اپنے ویوز رکھنے کا ہوتا ہے اور ایک ہم بھارتی سماج میں ایک سنسکرتی اور ایک سامانے سستہ چار کے سبد کو پریوک کرتے ہیں ابھی اتنے سے ہی اسٹیٹمنٹ میں ڈاکٹر مونگا نے دو بار بہت اسٹریس دیا چورن چٹنی پر دوسرا جور دیا انہوں نے بڑے لوگ ہیں یہ بہت کلیر ہے ان کے مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں ہر عادت میں ہر وقتی کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہم جائیں ہمیں ان کو نیچا دکھانا ہے اس سے کیا حاصل ہوگا اس سے تو کوئی بھی ڈیبیٹ جو ہے وہ بحث میں کنورٹ ہو سکتی ہے میرا نویدن صرف اتنا سا ہے کہ آئر وید کا کیا کیریکولم ہے آئر وید کے سکشن سنسطھانوں میں کس طریقے سے پڑھائی ہوتی ہے یہ کون ہے اس چیز کو ایکسپلین کرنے والے کہ ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے تو یہ ایک دربہاونا پورن سٹیٹمنٹ ہے جس کو میں آپ کے سامنے کنڈم کرتا ہوں اور بہت آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا ایک پکس دھر رہا ہوں ایک سامنجسے کے ساتھ میں عام جنتہ تک چکت سا سویدھائیں پہنچانے کے لئے کیونکہ میں ایسی جگہ پوسٹ رہا ہوں ایسی جگہوں پر میری پوسٹنگ رہی ہے کہ جہاں پندرے پندرے کلومیٹر تک کوئی چکت سک نہیں رہا بلکل 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 ڈاکٹر چودری وہاں کی استطیق میں جانتا ہوں بلکل ڈاکٹر چودری اور اس استطیق کا ذکر میں نے کیا بھی ڈاکٹر مونگا سے میں نے یہی پوچھا کیونکہ سوال ایم بی بی ایس ڈاکٹر پر یہی اٹھتے ہیں کہ آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا آپ گرامیڈ علاقوں میں جانا نہیں چاہتے ڈاکٹر مونگا کو میری بات شاید بری لگے لیکن ہم کئی بار ریپورٹ کٹ چکے ہیں پبلک ڈومین میں ریپورٹس ہیں آپ گرامیڈ علاقوں میں جانا نہیں چاہتے سرکار آپ کے لئے انسینٹیو دینے کو تیار ہے آپ کو پیسے زیادہ دینے چاہتے ہیں لیکن وہاں جاتے نہیں استطیق آپ کے سامنے ہیں ڈاکٹر چودری میرا سوال آپ سے صرف اتنا ہے کہ ایک ایلوپیتھک جب سرجن بنتا ہے سر وہ سیدھے سرجن نہیں بنتا ہے وہ اپنا ایم بی بی ایس کمپلیٹ کرتا ہے پھر تین سال کا ایم ایم ایس کرے گا ایم ایس کے بعد وہ تین سال کا ریزیڈنسی کرتا ہے سر اور اس کے بعد اس کو سرجری کی اجازت ہوتی ہے اب آپ سرکار یہ کہہ رہے ہیں ایک بی ایم ایس کرنے کے بعد آپ نے پوسٹ گریجوشن کیا اور آپ سرجری شروع کر دو تو سر آپتی اٹھنا تو لازمی ہے اتنا ایفیشنٹ کیسے ہو پائے گا نہیں نہیں تھوڑا سا تھوڑا سا بھار میں ہے تھوڑا سا بھار میں ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں کیا ہوتا ہے کہ پبلک ڈومین میں چاہے وہ میڈیا کا سوال رہا ہو یا عام آدمی کا رہا ہو جب ہم بار 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 کوئی چیز سٹریس فلی گلت طریقے سے کہتے رہے ہیں یا گلت صد ہم نہیں کہتے اگر اجیانتہ میں کہتے ہیں مان لیجے میں اے بی سی ڈی کے لیے بہت زیادہ نہیں جانتا ہوں تو میں اس کو ایک انداز سے کہوں گا اور اگر میں ریپیٹڈلی اس کو پبلک ڈومین میں رکھتا رہوں گا تو بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ شاید میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ساڑھے پانچ سال کا بی ایم ایس کا گریجویشن کا کورس ہوتا ہے جو نیٹ کے تھرہو ایڈمیسن ہوتے ہیں اور ایک بات میں اور بتا دوں مجھے نہیں پتا ڈاکٹر مونگا جی اس بات کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں پچھلے تین ورسوں سے ایک بہت ٹرینڈ میں پریورتان آیا ہے حالانکہ یہ وشہ تھوڑا سا وہ ہے مجھے آج پرمیسن دیجئے صرف آدھا منٹ کے لیے یہ بات ایکسپلین کرنے کے لیے چونکہ یہ سماج کو جاننا بہت ضروری ہے نیٹ میں جو ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں نشجت روپ سے وہ ایم بی بی ایس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں بی ڈی ایس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں لیکن لگ بگ تین ورسوں کا جو ٹرینڈ ہم نے انیلائز کیا ہے وہ بہت عجیب و گریب ہیں اس میں وہ سارے بچے جو ایم بی بی ایس کے لیے کوالیفائی کیے ہیں لیکن پرائیویٹ کالیج میں جن کا نمبر آ رہا ہے جہاں کی فیس 20 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ سالہ نہ ہے اور ایک میڈیم کلاس کا بچہ اس کو ایفورڈ نہیں کرتا ایسی بہت بڑی سنکھیا میں لوگ بی ایم ایس میں ایڈیمیسن لے رہے ہیں اور اس کے پرمان بھی ہیں میں کوئی بھی بات آپ کے سامنے کہوں گا ایسی نہیں کہوں گا کہ آوٹ آف ڈی بلی مون کہی گئی ہو تو یہ بات کہ سب سٹنڈرڈ بچے ہوا جاتے ہیں میں مانتا ہوں فرس چوئیس ایم بی بی ایس ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے چونکہ آج بھی ہم ہر آدمی ہر بھارتی ہے جو ہے یہ مانتا ہے میرا سیدھا سوال ہے یہی ہے کہ ساڑھے تین ساڑھے پانچ سا جو ڈاکٹر مونگا پوچھ رہے ہیں جو ڈاکٹر مونگا بھی سوال اٹھا رہے ہیں سیدھا سا سوال یہ ہے بی ایم ایس کرنے کے بعد یا ایم ایس کرنے کے بعد کیا ایک آئیرویدک چھاتر آئیرویدک پدھتی سے پڑھا ہوا چھاتر آنکھ کان ناگلہ سر گردن دانت چکتسہ ہڈی یہ کیا سرجری کر پائے گا سر کیا آپ لوگ اتنا کانفیڈنٹ ہیں کہ جو ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر میں ہے وہ آپ میں بھی ہے دیکھیں جہاں تک بات ہے ایجوکیشن کی ساڑھے پانچ سال کا گریجویشن کا کورس برابر ہوتا ہے اس کے بعد میں تین سال کا پوسٹ گریجویشن ہوتا ہے وہاں بھی ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے سینئر ریزیڈنٹس کا ایک پرچلن وہاں پر بھی ہے اور ہوسپٹل کا پورا کا پورا کام جس طریقے سے مارڈن میڈیکل کالیجز میں ریزیڈنٹس کام کرتے ہیں اسی طریقے کے آئر ویڈ کے انسٹیٹوٹس میں بھی سیم پیٹرن پر کلینیکل کلاسیج ہوتی ہیں ہوسپٹلز ہوتے ہیں سلے اور سالہ کے جتنے بھی پی جی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سرجری کرائی جاتی ہے under the guidance of their superiors اور the professors تو یہ کہنا گلت ہے کہ وہ پوائنٹ نوٹ کر لیا میں نے ڈاکٹر موگا کے پاس میں آؤں گا اگلے segment میں اور ان سے پوچھوں گا کچھ سوال اس بیچ جو ابرے ہیں اور وہ اگر ڈاکٹر چودری کا جواب بھی دینا چاہتے ہیں آئی ایم اے کی حرطال ہے اور آئی ایر ویڈک سرجری پر لگاتار بھوال مچا ہوا ایسی پر ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر موگا ڈاکٹر چودری نے اپنی بات جو رکھی ہے اس میں ایسا تو نہیں ہے سر کہ آئی ایم اے یا پھر ایلو پیتی ڈاکٹرز ایک بھرم کی ستھیتی پیدا کر رہے ہوں کہ سیدھے آپ نے آپریشن ٹیبل پر لاکر ایک مریض کو رکھ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب آپ کے پاس چوئیس ہے آپ ایم بی بیس سے کراؤگے یا بی ایم ایس والے سے کراؤگے آپ کہیں یہ بھرم کی ستھیتی جبکہ ستھیتی شاید سرکار کی منشاہ کچھ اور ہے کہ دونوں کے دونوں ساتھ چلیں ایک سپیس ملے آگے بڑھیں دونوں پیتیز جو ہیں آگے بڑھیں اور مریضوں کو ایک راہت دینے کی کوشش ہو لیکن آئی ایم اے اور جو دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ایک الگ طرح کا بھرم create کرنے کی کوشش کر رہے ہوں ایسا تو نہیں ہے سر ایک شروعات تو ہو رہی ہے نا سر کہیں تو ہوگی یہ ندیاں کہیں نہ کہیں ملیں گے آکے چل کر لیکن ادھگم تو کہیں سے نکلے شروعات تو کہیں سے ہو دو پتتیاں جن کا بیسکس ہی الگ ہیں جن کی جو نیم رکھی جاتی ہے وہ ہی الگ ہے ان کو آپ کیسے ملا سکتے ہو ایک ہم لوگ تو بلیو کرتے ہیں پیتو جنیسیز آف ڈیجیز جو کی چاہے پیتو جنس ہو چاہے وائرس ہو چاہے بیکٹریہ ہو یا دوسرے چینجز آٹو ایمیون ٹائپ ہو یہ لوگ کرتے ہیں واق پتے کے اندر ہم دونوں کو کیسے ملا سکتے ہو پہلی بات دوسری بات ٹریٹمنٹ جو ان کا پروٹوکول ہے وہ ہمارے پروٹوکول سے الگ ہے یہ انٹیبائیٹک نہیں دیتے ہمیں جہاں جواب پرتے ہیں انٹیبائیٹک تو پینکیلر اور اس حساب سے کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپریشن ہے چاہے گاؤں کے اندر ہو چاہے شہر کے اندر ہو بیسٹ ہینٹس کے اندر ہونا چاہیے بیسٹ فیسٹی ہر وقتی کو ملنی چاہیے آپ نے کہا گاؤں کے اندر ڈاکٹر نہیں جاتے تو میں نے کہا جی ہر میڈیکل کالیج کو جو بھی آئیر ویڈی کا بھی ہے اس کو آپ موڈرن میڈیسین میں بنا دو اور زیادہ سے زیادہ موڈرن میڈیسین کے ڈاکٹر ڈاکٹر ساب کیوں نہ اس بات کو جنتا پر چھوڑ دیا جائے سرکار پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کے پاس جانا چاہتے ہیں آئیر ویڈی کے پاس جانا چاہتے ہیں یا الوپیتھک کے پاس جانا چاہتے ہیں ڈیپاک کو آئیر ویڈی سردری تو ہی نہیں سردری تو موڈرن میڈیسین کی ہے بھائی اور موڈرن میڈیسین کی ہے تو آئیر ویڈی کو ختم کر دونا اگر آپ پروموٹ نہیں کرنا چاہتے آئیر ویڈی کو آئیر ویڈی لیٹس ٹاپ آپ ساری ساری موڈر میڈیسن کے بات کرو سوری ڈاکٹر مانگا نئی نئی ایر ویڈ کو کیوں ختم کر دو اور آپ کے کہنے سے ختم ہو جائے گا آپ کون ہیں کہنے والے کہ اس کو ختم کر دیجئے سر جتیگت آرو پر تیاروں پر نہ آئے ترک پرسٹر آرو پر تیاروں پر نہ آئے بلکل میرا تو ایک مت ہے کہ آئر ویڈی کی فیر جروت ہی کہہ رہے گی اگر آپ نے آئر ویڈی والوں سے تجری بھی کلا لی ان سے میڈیسن بھی آپ ان کو الاو کر دیا تو پھر کیا رہ گیا اور کان کے اندر مان لو آپ ٹیمپینو پلاسٹی جیسے آپریشن کریں گے ڈاکٹر موگا ڈاکٹر چودری correct me if I am wrong آئر ویڈ کے چھاتروں کو سشروت کے جو سرجیکل صدانت ہے ان کی تو پڑھائی کرائی جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو باقی جو MBBS کے چھاتر ہیں medical legal ہو ان کے مددے ہو سرجیکل نیتکتہ کا issue ہو یا informed consent ہو یہ تو میرے خیال سے دونوں کے لگ بگ لگ بگ سمانتا ہے پڑھائی میں ڈاکٹر چودری دیکھئے دیپک جی بہت کلیر بات میں بتا رہا ہوں یہاں تھوڑا سا manipulation ہے words کا اور کچھ نہیں ہے آپ سرجری کہہ رہے ہیں اس کو اگر سلک آجائے تو کیا ہوگا جو جرمن میں انگلیس میں پڑھایا نہیں جاتا روس میں انگلیس میں پڑھا نہیں جاتا چین میں انگلیس میں پڑھایا نہیں جاتا تو کل اگر یہ ویشے اٹھنے لگے کہ ان کے یہاں تو یہ سبد ہی نہیں ہے دوسری بات اگر آپ denial کے mood میں ہیں تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا لیکن جب WHO نے مان لیا کہ father of surgery سسروت تھے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو deny کرنے والا اور کون ہوتے ہیں ڈاکٹر مونگا ڈاکٹر چودری سوال یہ ہے کہ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں ہم بار بار اتحاس کی طرف کیوں دیکھیں اب ہم آگے بڑھ چکے ہمیں آگے دیکھنا ہے آگے ہی کہ میں بات کہہ رہا ہوں آگے دیکھنے کے لیے سمنوے جروری ہے لیکن سمنوے ایک طرف سے نہیں ہو سکتا سمنوے کا مطلب integration نہیں ہے سمنوے کا مطلب ہے کہ آپ کی دونوں جو پدتیاں ہیں میں یہ مانتا ہوں دو بار کہہ جکا ہوں آپ کے اس کارکرم میں ابھی ابھی کہ surgery کا جتنا advancement modern medicine میں ہوا ہے وہ definitely applicable ہے اس کے ہم پرسنسہ کرتے ہیں as human being as individual میں بہت بڑا پرسنسہ ہوں کہ آج کل robotic surgery لیکن یہ surgery تھوڑا ہی آئر وید کے post graduate والوں سے کرائی جا رہی ہے بلکل اور دوسرا specialization سر specialization بھی بھی بتائیے نا سر mbbs doctors یہ کہتے ہیں کہ ہم تو residency کر کے ms کرنے کے بعد specialized surgeon بنتے ہیں ابھی یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے post graduate کیا آپ 58 کی surgery کر لو کیا ایک ہی آدمی نا کان گلا دان سب کی surgery کر دے گا سر نہیں 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 دیکھیں سلے اور سالہ کہ میں وہی کہا نا کہ جب تک ہمیں پورا کسی کے بارے میں جانکاری نہیں ہوگی تو ہم کئی بار اچت ورڈس use نہیں کر پاتے اگر سہلے بس اٹھا لیا جائے کسی institute پہ جا کر دیکھا جائے کہ وہاں کس کس طریقے سے study کی جاتی ہے جنرل سرجری میں جو جنرل سرجری کے لائک surgery operations ہیں صرف انہی تقسیمیت ہیں یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہارٹ بدل دیجئے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت advance جو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے جو وہاں پر سکھایا جاتا ہے اسی کے لئے کیول اور کیول ایک notification legalize کرنے کے لئے کیا گیا ہے قریب تیس سال سے MS دیا جا رہا ہے اور وہ لوگ سرجری کر رہے ہیں وہ بی ایچیو ہو چاہے جامنگر جیسا سنستان ہو چاہے all india airways institute ہو جہاں جہاں بھی اس طریقے کی چیزیں سب جگہ proper اور role operations ہو رہے ہیں اوکے 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 سر اوکے اوکے سر ڈاکٹر مونگا اب ایک تھوڑا سا سمادھان کی طرف ہم آتے ہیں ہم سمجھ گئے دونوں پکش کیا ہیں سب سمادھان کیا ہے سر آپ لوگوں کی جو demands ہیں ابھی سرکار کی اور سے تو کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے اور آئیویزک ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے کنفرنٹ کرنے کے لیے نہیں ہے ان کا یہ ترک ہے اب اس کا سمادھان کیا ہو سر آپ کی طرف سے نہیں نہیں چلنے کا تو بیسیکلی چودی صاحب بھی سمجھدار آدمی ہے اور بڑی انٹیلیجنٹ بات کر رہے ہیں میں ان کو بتاؤں کہ آپ اپنی لائن پہ چلیے ہیں آپ کو جو لائن بیسیک ہے کہ آپ واقپت کا علاج کریں گے آپ اپنی دوائی دیں گے میں سب پیچھ میں پھر روک رہا ہوں میں ایک منٹ آپ کو دیکھیں ڈاکٹرز پلیز پلیز with humble request آپ کو واقپت کا پتہ نہیں کس نے بتا دیا یہ پوری ایک فیلوسفی ہے اس کے سمجھنے کے لیے تو یا تو میں آپ کے پاس آئیں یا آپ میرے پاس آئیں چلی صاحب میں تو مانی رہا ہوں کہ آپ کی فیلوسفی ہے میں تو کہی جو آپ کی فیلوسفی ہے فیلوسفی پہ کام کیجئے دیکھ دیکھ سار دیکھ سار پلیز humbly میں ایک بات سنجی آدھا منٹ میں جس طریقے سے آپ نے جب mbbs اور md یا post registration کیا ہوگا اس ٹائم پر جو medicines رہی ہوں گی یا جو procedure رہے ہوں گے کیا آج ان میں improvement نہیں ہوا اگر کوئی کہنے لگے کہ آپ نے کہاں سے سیٹھ لیا it is a regular progressive pattern آج بالکل clear cut ہے کہ اموک plant اموک action ہے یہ antibacterial کام کرتا ہے یہ antiviral کام کرتا ہے اب ایر ویسا نہیں رہا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ایر ویسا مورڈن پیرامیٹرز پہ ریسرچ سائنس ہے اوکی سر اوکی سر ڈاکٹر موگا reaction میرے پاس وفتی میں بلگول ابھی بھی چاہتا ہوں کہ بھائرس سرکار ایک سسٹم بنایا جس میں جو جو جس پیتھی کا کام ہے جس پنجتی کا کام اس میں کرتے چلے جائیں کسی کو کوئی cross نہ ہو mix و پیتھی نہ ہو کھچڑی نہ بنے یہاں کھچڑی کو ہم بعد میں جو ہے آئیرویدک ڈاکٹر کو ہم نے mbbs گھوشت کر دیا یا mbbs والے کو ہم نے ڈاکٹر کی ترہی کر دیا اگر آئیرویدک ڈاکٹر پدھتیاں تو پدھتیاں تو الگ رہیں گے آئنگ آپ نے کہا یہ پہلے mbbs اس کے بعد mdms اور اس کے بعد super specialization آنگ کے اندر آج کی تاریخ میں 10 ترہ کی specialties ہیں آپ ایک آئیرویدک ڈاکٹر کو شلے والے کو سب کی سب کر ڈاکٹر سب نہیں کر رہے جو کلاسیفائید وہ ہی کر رہے ہیں پبلک کو بے وکوپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سوری کر دیں نہیں دکس سار 55 ڈاکٹر 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 مجھے لگتا ہے کہ ایک شو میں کسی نتیش پر پہنچ تھوڑا مشکل ہے لیکن کم سے کم ہم دونوں پکشوں کو جان پائے سمجھ پائے اور ایک امید ہم یہ کرتے ہیں کہ عام آدمی کا اس میں بھلا ہو دونوں کے اپنے ترک ہیں دونوں کے اپنے چنتائیں ہیں دونوں کے اپنے باتیں ہیں جو جنتہ کے سارکار کے سارکار رکھ رہے ہیں لیکن اس پوری بحث میں عام آدمی کا بھلا ہو ہم یہی امید کرتے ہیں باقی سارکار کو آگے فیصلے لینے ہیں اور آگے آئے میں کیا روخ دکھاتا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی فیلال آج کے شو میں آپ جنگ شکریہ ڈاکٹر سورین چوہدری بہت شکریہ سر آپ اور ڈاکٹر مونگا آپ نے بھی وقت نکالا thank you so much اس کے ساتھ آج کے شو میں اتنا ہی بہت بہت شکریہ